بھائی اسی لیے تو ہو رہا ہے کہ وہ ان کے لیگر کو باہر لکھالنا ہے بس صحیح ہاں اس کی بیچینی ہے جو دنبا دن بڑھتی چلی جا رہی ہے ابھی تو میں نے بتا رہا تھا تو کولر آ کے دوسرا کولر کہا رہا ہے کہ آپ کیا بات کریں تو میں نے بولا ہے ارشید بھائی نے کہا کہ انقلاب کیوں نہیں چاہتے ہیں یہ پارٹی میں کیا ہے تو ان کا مقصد کیا ہے انقلاب لانے کا تو میں نے بتایا کہ ان کا مقصد یہ ہے اس کی بیچینی جی اس کی بیچینی خیدی نمبر 804 کی بیچینی حالت یہ ہونے والی ہے سمینا جو بات میں بولنا ہوں اس کو ریکارڈ کر کے رکھ لیجئے گا کہ آنے والی دنوں میں جب عمران خان سے کوئی ملنے جائے گا تو عمران خان جوتے نکال کر کے اپنے پارٹی وہ اس کو مارے گا یہ خبر آپ سن لے گی کسی دن وہ اس قدر ناراض بیٹھا ہوا وہاں پہ اچھا دوسری بات یہ کہ آپ کے پروگرام میں یہ بات پتہ نہیں منشن ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے کہ پینٹی کا جو کمیشنر تھا نا اس نے فیض کے خلاف بیان ریکارڈ کرا دیا ہے یعنی اس نے یہ کہا ہے کہ فیض نے مجھے فورس کیا تھا کہ میں الیکشن میں دھاندری ہوئی کا بیان دوں یہ بہت ریلائیڈل سورسز پر یہ اس قبل ڈسکلوز ہوئی ہے اور ان چیزوں کو سن کر کے جو قیدی نمبر 804 ہے اس کی بیچینی بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے کیونکہ وہ دن با دن جو ہے وہ ملیٹری ٹرائل کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے آپ نے ابھی سنا ہوگا ہے نا کہ وہ اس نے انشان کیا کہ میری انڈر ویئر میرا پھٹ گیا ہے ایکچولی انڈر ویئر نہیں پھٹا ہے پھٹا تو کچھ اور ہی ہے مگر وہ اس کو لے کر کے بہت پریشان ہیں تو وہ اس نے اشاری قرائے میں بتایا ہے کہ میں بہت بیچین ہوں خبر صلاح آتی راخی دن جس میں آپ کی اپنی لprovکات اس کی پھٹا ہے جس طرح آپ کے لیٹر کر ڈیری ہوئی인가 مشرف صاحب نے اندر کیا تھا یہاں ہے بے پھو раздел وہاندر ویئر کی اس کے لئے پھٹا ہے یہاں آپ کے لئے بہنوں اور سناہے آپ کی بارد انڈر ویئر پھٹا ہے گا ہے آپ کے لئے Play đãنام ہے اچھا 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 ایک بات اور بتا دوں کہ یہ لوگ یہ جو ہے نا بھی ایک شنگائی کانفرمس آنے والی ہے چودہ اکتوبر کو عمران خان صاحب اس کے لئے محول خراب کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں سمینہ کہ اس دفعہ اگر ان لوگوں نے چین کے وزیراعظم کے آنے میں کوئی رخ نہ ڈالا نہ تو ان سب کی تشریف لال کر دی جائے گی اس دفعہ یہ لوگ کئی بیٹھنے کے خریب بھی نہیں ہوں گے کہ یہ سٹیٹ کی انویٹیشن پر وہ آ رہا ہے یہ کسی پارٹی کی انویٹیشن پر نہیں ہے اور جب یہ لوگ ریاست سے ٹکل لینے کی کوشش کریں گے نا تو ان سب کی تشریف لال کر دی جائے گی ان کو ان کو وہ ہے جتنا ان کو جلسہ کرنا جلوس کرنا سب پیسفول ہی جتنا کرنا ہے کریں وہ مگر نائن میں کے واقعے کے بعد حکومت ان سے بہت مہتات ہو گئی ہے اس وجہ سے سارے کنٹینر لگاتے ہیں یہ کرتے وہ کر دیں گے ان کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب یہ کیا حرکت کر جائے تو ہتھیاس تو لینے پڑے گی نہ کوئی بھی کومنٹ ہوگی تو ہتھیاس لے گی چلو شکریہ اب آپ دوسرے کالوں کو لے لیں جی ہلو 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 ابھی شیف صاحب نے بات کی کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حراندی کا پانڈ اویو ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی آدھا گلاس ہے اس کو کوئی پورا گلاس ہے پورا گلاس سمجھیں گے پورا گلاس کو آدھا گلاس سمجھیں گے پورا گلاس کو آدھا گلاس سمجھیں گے ایسا پانڈیو بھی نیوانا چاہیے آدمی کو دنیا کو دیکھتے ہوئے آدھا اپنا ادھا دنیا اور ایک چیز کو قائم کرتا ہے جی دنیا کو آزباتا ہے لہتا ہے اسی دنیا میں ماشرے کے اندر تو اس کو اچھا بورا سب کچھ لوگوں سے واستہ پڑتا ہے تو اس نے پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یہ چیز خلاب ہے میرے بھی آگے یہ چیز خلاب سابت ہوگی خلاب سابت ہوگی اسی بلا جسان ساسے کرتا ہے اند stillہDS پڑت ہوگیا لہو نے دیکھنا پڑے گا مجھے یہ ہمیں حقا ہے یہ ہو گیا جی جناب جی بولیں اس نے اپنے اپنے بات کی پاکستان گئے ہیں وقت جو اعلان ہوئے انت go Zakیم جیرےист ấy نے کہا ہوں نہیں بلو ہنڈر پرسنڈ صحیح�� ہے کئی بات کا یقین کرتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ 2018 میں یہی کام پی ٹی آئی نے کیا تھا تو اس میں ریحان صاحب کو پہلے یہ بتانا چاہی تھا پی ٹی آئی یہ کام کر چکی ہے جو آہم نے کسی اور کو وڈ دیتے پی ٹی آئی کو جتوایا گیا تھا اٹھارہ میں تو وہی کام ان کے ساتھ ہو گیا ایک بات یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ سب بات کر رہے ہیں کہ عمران خان چھوٹ نہیں رہا یعنی عمران خان جس دن چاہیں گے اس دن چھوٹ جائیں گے مران خان مران خان جسد